کافر ہو گیا کافر ہو گیا کافر ہو گیا کیوں کہ رسول کا حکم ماننا یہی تو خدا کا حکم ہے اس نے فرمایا آتی اللہ و آتی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو جب اس نے کہہ دیا رسول کی اطاعت کرو تو جب رسول نے کہا تو رسول کے کہا کو ماننا یہی تو خدا کا حکم ہے تو رسول سے پوچھنا کیا خدا نے کہا ہے ارے یہی تو خدا نے کہا ہے جو مصطفیٰ نے کہا ہے یہی تو خدا نے کہا ہے جو مصطفیٰ نے کہا ہے تو رسول سے یہ دلیل نہیں پوچھتے کہ کیا خدا نے کہا جو رسول سے دلیل پوچھے وہ کافر ہو گیا اور اگلی بات صحابہ کا عمل وہ رسول کا عمل سصبر ہوتا ہے اگر کوئی بات رفعہ کے ساتھ صحابی کے عمل تک ثابت ہو جائے تو انصور حدیث میں اس کو بھی حدیث کہتے ہیں یہ حدیث کی اقسام آتی ہیں کوئی مرکو ہے کوئی مکتو ہے کوئی مرسل ہے مگر یاد رکھ لے اگر عمل صحابی ثابت ہو جائے تو صحابی سے نہیں پوچھتے کیا رسول نے یہ کہا یا نہیں اگر صحابی کا عمل ثابت ہو جائے تو تصور کر لیا جائے گا یہ رسول کا عمل ہے کیونکہ صحابی رسول کے عمل کے خلاف نہیں کرتا اسی طرح جیسے رسول خدا کے عمل کے خلاف نہیں کرتا اب ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں صحابی کا عمل اگر ثابت ہو جائے تو وہ رسول کا عمل ہے اسی طرح تابعی اور تبا تابعی کا عمل ثابت ہو جائے تو وہ صحابی کا عمل ہے وہ عطی و رسول کی تابعیت میں آ جاتے اس کے بعد فرمایا اللہ کی اطاعت کرو و عطی الرسول اور رسول کی اطاعت کرو تو رسول کی اللہ کی اطاعت میں رسول کی اطاعت آ گئی اور رسول کی اطاعت میں صحابہ و تابعین کی اطاعت آ گئی رسول کی اطاعت میں صحابہ اور اصول حدیث کی بات بتا رہا ہوں صحابہ و تابعین کی اطاعت آ گئی ارے یہ تو عمل اس میں کبر ہو گئے اب آگے جو فرمایا وَعُلِ الْعَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو عُلِ الْعَمْرِ ہو ان کی بھی اتاعت کیا کرو اب عُلِ الْعَمْرِ کون ہے عُلِ الْعَمْرِ کون ہوئے کیا عُلِ الْعَمْرِ سے مراد قرآن ہو خدا ہے نہیں وہ عطی اللہ میں تھا کیا عُلِ الْعَمْرِ سے مراد رسول ہے اور صحابہ ہے نہیں وہ عطی الرسول کے تحت تھے عُلِ الْعَمْرِ وہ ہیں جو اس دور کے بعد آئے اور جن کو عمت میں عیمہ ہونے کا درجہ ملا ان کی اتاعت کرو اس لیے تو ان کے لیے دلیل مانگی گئی فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرْرَسُولُ رسول کی اتاعت کے لیے نہیں کہا اگر رسول کی بات خدا کی بات سے تکرا جائے تو پھر قرآن پر عمل کرو یہ نہیں کہا کہ رسول کی بات خدا کی بات سے تکرا ہی نہیں سکتی مگر عُلِ الْعَمْرِ کے لیے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ اگر تمہارا تنازع ہو جائے جو اللہ رسول کے بعد نیچے درجے میں آتے تنازع ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرْرَسُولُ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرنے کا مطلب کہ دیکھو کہ قرآن کس کے حق میں ہے حدیث کس کے حق میں ہے عملِ صحابہ و تابعین کس کے حق میں ہے تو دلیل انہی سے طلب کی جاتی ہے جو خود اس درجے میں نہ ہوں اس درجے میں نہ ہوں لہذا امت میں آئی مانے اکابر میں آئی مانے جو طریقے وضع کیے آقا کے ملات منانے کے خوشیاں منانے کے امت کے ایمان کو جھلا بخشنے کے امت کے اندر محبت اور عشق رسول کو بڑھانے کے جو طریقے وضع کیے وہ کتاب و سنت کے تابع تھے کتاب و سنت کے تابع تھے اس لیے ان پر عمل کرنا این حق ہے وہ نہ حق نہ ہوگا چونکہ اللہ رب العزت نے حضور کے ملات کی خوشی کی بات فرما دی تھی یہ کہہ کر لا اقسم بحاظ البلد یہ اصل تھے فرمایا میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی قسم اس میں بڑی توجہ و طلب بات ہے کہ لا اس کے کئی معنی پہلے معنی کی روح سے لا زائدہ ہے جیسے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ اس کا معنی ہے کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں لا اقسم بحاظ البلد میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں تاقید فرمائی دوسری تفسیر کی روح سے جس کو امام حسن بصری اور امام آمش نے قرات کیا اور امام ابن کثیر نے بھی روایت کیا کہ امام آمش اور حسن بصری اور بعض صحابہ اس کو لا اقسموں کی بجائے لا اقسموں بھی پڑھتے تھے لا اقسم بحاظ البلد اور لام جب آ جائے مزارے پر تو یہ لام جو مزارے پر آتی ہے اس بات اور تاقید کے لیے آتی ہے لا اقسم بحاظ البلد آگے قسم ہے اور لام بھی تاقید اور قسم کی ہے فرمایا قسم در قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی میں اس شہر مکہ کی قسم در قسم قسم پر قسم کھاتا ہوں دوسرا معنی آ گیا تیسرا انشاد فرمایا کہ عربوں کا طریقہ تھا وہ کہتے تھے لا مزارے تھے لا واللہ لا فعلن ناکذا لا واللہ لا فعلن ناکذا یعنی بڑی قسم میں تاقید کرنا چاہتے تو لا لاتے تھے تو فرمایا رب نے ارادہ فرمایا کہ شہر مکہ کی قسم کھاؤں اور چاہا کہ قسم ایسی کھاؤں کہ بڑی تاقیدوں سے کھاؤں اور وہ اس لیے کھاؤں کہ جب لا کے ساتھ قسم کھائی جائے تو کوئی اسے رد نہیں کر سکتا تھا تو فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ رب ہو کر شہر مکہ کی قسم کیوں کھاتا ہے فرمایا لا اکسے مو بحاضر بلد سارے گمان نکال دو رب ہو کر اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اور ایسی قسم کھاتا ہوں کہ قیامت تک کوئی اس قسم کو رد نہ کر سکے رد نہ کر سکے اور چوتھا مانا بڑا اہم اور خاص امام اخفش وہ روایت کرتے ہیں کہ لا بمانا اللہ ہے لا اکسے مو بحاضر بلد بمانا اللہ اکسے مو بحاضر بلد اس کا مانا یہ ہے یہ استفہام انکاری واقع ہوا ہے وہ فرماتے ہیں آمشق کہ اس کا مانا ہے اللہ پاک یہ فرما رہا ہے لوگو کیا میں شہر مکہ کی قسم نہ کھاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا میں شہر مکہ کی قسم نہ کھاؤں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مکہ کی قسم نہ کھاؤں استفہام انکاری کے ساتھ سوال قائم کر دیا آگے بات آتی ہے کیوں سوال قائم کر دیا اور ایک اور مانا چھٹا جس کو کہا گیا کہ لا نفی صحیح کے لیے بھی ہے اور نفی صحیح کا مانا ہے لا اکسے مو بحاضر بلد وان تحلن بحاضر بلد لا بمانا نہیں فرمایا کہ میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا مولا کب اب تو کھا رہا ہے اب تو کھا رہا ہے کب نہیں کھائیں گے فرمایا وان تحلن بحاضر بلد مصطفیٰ جب تو اس شہر سے چلا جائے گا جب تک تو یہاں ہے اسی شہر کے گری کوچے کی قسم کھاتا ہوں اور جب تو یہاں سے چلا جائے گا اس وقت لا اکسے مو بحاضر بلد ازا لنگ تکن فی یہ بادہ خروجے کا مینہ جب تو یہاں سے چلا جائے گا پھر ہم نے اس شہر کی قسم کھاہے کو کھانی ہے مگر جو نکتہ تبدو چلب ہے جو موضوع آ رہا ہے رب کائنات نے چاہا کہ میں ملاد مصطفیٰ کا ذکر کروں اور اس نے ذکر ملاد کی ابتداء مولد مصطفیٰ سے کی شہر ملاد کی قسم سے کی کہ مصطفیٰ کے ملاد کی بات کروں تو اس سے پہلے اس شہر کی بات کروں جس کو مولد مصطفیٰ ہونے کا شرف ملا جس شہر کو میں نے مصطفیٰ کے ملاد کے لیے منتخب کیا اور بھی بہت شہر تھے بڑے شہر تھے مگر میں نے شہر مکہ کو چنا اور کیوں چنا فرمایا وَأَن تَحِلُّم بِحَازَ الْبَلَدْ سبب بتایا میرے محبوب میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں کیوں کھاتا ہوں وَأَوْ سَبَبْ کے لیے بھی ہے اور حال کے لیے بھی ہے کیوں کھاتا ہوں حالانکہ لوگ کہیں گے کہ اس مکہ کی بڑی فضیلتیں ہیں اس شہر مکہ کی بڑی فضیلتیں ہیں اس شہر مکہ کی شان میں آیا وَحَيْسُ مَا كُنْتُمْ فَبَلُّو بُجُوَكُمْ شَطْرَ شَرْتَا غَرْبْ ہر کو اسی شہر مکہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتا ہے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَاعَ إِلَيِّ سَبِيلًا ساری کائنات سے لوگ اس شہر مکہ میں خدا کے گھر کا حج کرنے آتے ہیں شاید اس وجہ سے قسم کھا رہا ہے کہ لوگ یہاں حج کرنے آتے ہیں شاید اس وجہ سے قسم کھا رہا ہے کہ لوگ اس طرف مو کرتے ہیں اپنی نمازوں میں کوئی سوچے گا شاید اس وجہ سے قسم کھا رہا ہے